موسیقی السلام علیکہ یا رحمت اللہ علیہ وآلہمین وعلالکہ وصحابکہ یا خاتم النبیجین الحمدللہ عز و جل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے ایک نہایتی شاندار پہلو شمائلِ نبوی علیہ صاحبِ السلام کا درس سننے کی سعادت گزشتہ بیس دنوں سے ہمیں حاصل ہے گزشتہ بواب میں کئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہم کی آدات حضور صلی اللہ علیہ وآلہم کے زندگی گزارنے کے طریقے حلیہ مبارک بغیرہ بہت ساری چیزوں کو سنا آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہم کے مزاح فرمانے کا کچھ ذکر سنیں گے انسانی فطرت کے اندر ایک چیز یہ موجود ہے کہ انسان پوری کی پوری کیفیت حضن و ملال کے اندر بھی نہیں گزار سکتا اور یہ بھی کوئی قابل محمود اور اچھی صفت نہیں ہے کہ بندہ ہنستا ہی رہے بلکہ یہ دونوں صفات ہونی چاہیے حضن و ملال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہم کا بیان ہو چکا کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہم کے مسکرانے پر اور کن کن مواقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہم مسکرائے اس کا بھی کچھ اختصار کے ساتھ ذکر ہوا آج کا جو عنوان ہے یہ بڑا دلجسپ و بڑا منفرد ہے بندے کو بلکل خوشک مزاج نہیں ہونا چاہیے یہ شریعت کو مطلوب نہیں ہے بلکہ انسانی مزاج کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ خوشگواری ہونی چاہیے اس سے لوگ معنوس ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہم کے مزاح فرمانے اگرچہ یہ بہت قلیل ہوتا تھا اس کی حکمت علماء نے یہی بیان کی ہے کہ اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہم مزاح نہ فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہم اپنے غلاموں کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرح دل لگی نہ فرماتے تو وہ احکام شریعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہم پہنچانے آئے ہیں آپ کی حیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہم کے روب کی وجہ سے کوئی آپ سے سوال نہ کر سکتا اور آپ سے اس کا اقتصاب اور استفادہ اور استفادہ کرنے سے جو ہے وہ محروم رہتے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہم مزاح بھی فرمایا کرتے تھے حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں مستقل باب باندھا ہے بابو ما جاء فی صفات مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند حدیث ذکر فرمائی ہیں وہ ساری تو ذکر نہیں کر پائیں گے چند ایک میں ذکر کرتا ہوں پہلی حدیث پاک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے دو کانوں والے یہ بطور مزاح فرمایا اے دو کانوں والے اب کان تو ہر کسی کے دو ہی ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذل اوزنین اے دو کانوں والے اس کی شرعہ میں حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک تو یہ بطور مزاح فرمایا ان کی دل جوئی کے لیے کیونکہ وہ دس سال کے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضور کی خدمت میں آگئے تھے خدمت کیا کرتے تھے خادم رسول اللہ ان کا خاص لقب ہے بقیابی صحابہ خادم تھے لیکن یہ خاص طور پر خدمت پر مامور تھے ایک تو حضور نے اسے مزاح فرمایا اور دوسرا کیونکہ یہ کانوں کے بڑے پکے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو بچپن میں ہی سن لیتے تو اچھی طرح یاد کر لیتے تھے بھولا نکیہ کرتے تھے تو اس لیے اب یہ دیکھیں مزاح کا مزاح اور ایک سچی اور حقیقی بات کی طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اشارہ ہو رہا ہے یا ظل اوزو نین جیسے ہمارے ہاں کوئی دیکھنے کی صلاحیت بڑی امدہ ہو نا اس کی تو اس کو کہہ دیتے ہیں بھئی اس کی تو چار آنکھیں ہیں تو یہ حقیقت کے اگرچہ خلاف ہے لیکن یہ بطور مزاح کے ہوتا ہے سننے والے کو اس سے برا محسوس نہیں ہوتا اور وہ اس سے جو ہے وہ نرازی کا اظہار بھی نہیں کرتا دوسری حدیث پاک ذکر کرتے ہیں وہ بھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے انس بن مالک انقالا انکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیخالتنا حتی یقولا لأخن لی صغیر یا ابا عمیر ما فعلا مغیر حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مخالطت فرمایا کرتے تھے مخالطت کا ایک معنی شارحین نے مزاح فرمایا ہے اور ایک معنی یہ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں گھل مل جایا کرتے تھے تکلف سے گفتگو پھر نہیں فرمایا کرتے تھے بلکہ گھل مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے کہتے ہیں یہاں تک کہ حضور نے میرے چھوٹے بھائی حضرت انس کہتے ہیں میرے چھوٹے بھائی جن کا نام تھا حفظ کیا نام تھا جی؟ حفظ نام تھا ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا ابا عمیر ما فعلا نغیر اے ابو عمیر نغیر کا کیا ہوا یہ نغیر اس پرندے کو کہتے ہیں جس کی چونچ لال ہو حضرت علامہ تو میری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حیات الحیوان کی اندر یہ دو طرح کے پرندوں کا ذکر کیا ہے ایک تو ایسی چڑیا جس کا جس کی چونچ سرخ ہو اور ہمارے ہاں ہمارے جو مترجمین ہیں پاک و ہند کے انہوں نے اس کا معنی بل بل بھی کیا ہے مطلب کوئی بھی ایک پرندہ تھا جو حضرت انس کے بھائی کے پاس تھا جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتے تھے وہ مر گیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا یہ بطور مزح کے فرمایا تھا کہ ان کو جو افسوس تھا اس کا وہ غم دور ہو جائے اچھا دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزح فرمانا یہ بطور مزح کے ایک جملہ ہے یا ابا عمیر ما فالن مغیر حضرات شارحین فرماتے ہیں کہ اس ایک جملے سے فقہان علماء نے تین سو ساٹھ مسئلوں کا استمباد کیا ہے تین سو ساٹھ فقی مسئلے اخذ کی ہیں اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ چار سو مسئلے اخذ کی ہیں اندازہ کیجئے جس پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مزح کے طور پر ایک جملہ نکلے اس سے چار سو مسئلے اخذ ہوتے ہیں ان کی فصاحت و بلاگت کا پھر کیا عالم ہوگا مثال کے طور پر اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی کنیت بھی رکھی جا سکتی ہے ہمارے ہاں جو ایک غلط مشہور ہے نا کہ کنیت اسی کی ہوتی جس کی اولاد ہو جب وہ بڑا ہو جائے شادی ہے اس کا بچہ ہو تو پھر ہی اس کے نام پر کنیت ہوتی ہے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفظ کو جو کہ چھوٹی عمر کے تھے انہیں ابو امیر کہہ کر پکارا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کنیت چھوٹے بچے کی بھی رکھی جا سکتی ہے اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے کھیلنے کے لیے ان کو جانور دینا یا پرندہ دینا پھر اس میں علماء فکر نے فقہاں نے کلام کیا ہے کہ اس کی کچھ شرائط ہیں کچھ قیودات ہیں کہ ان کے ذریعے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے مثلا ایسا جانور دیا جائے جو پالتو ہو پالتو جانور دیا جائے بچہ اس سے کھیل سکتا ہے اور وہ ایسا جانور ہو جو نہ تو بچے کو نقصان پہنچائے اور نہ بچہ اس کو نقصان پہنچائے ایسا نہ ہو کہ بچہ اس کو پکڑے تو مار دے یا وہ بچے پر حملہ کرے تو اس کو مار دے ایسا اگر نہ ہو تو پالتو جانور رکھے جا سکتے ہیں پھر ان کے خوراک کا بھی اچھی طرح سے خیال رکھا جائے تو یہ رکھنا جائز ہے یہ سارا اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے اچھا مزید کچھ حدیثیں ہیں میں بغیر مطن پڑے صرف ترجمہ اور کچھ اشارے کے ساتھ تاکہ زیادہ احادیث ہم سننے میں کامیاب ہو جائیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ایک مرتبہ مجھے بخار ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا سر دوبارے تھے تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہی اچھا ہو اس بیماری میں تمہارا انتقال ہو جائے اور میں تمہارا جنازہ پڑھاؤں تمہیں جو ہے وہ کفن پیناوں اور تمہیں دفن کروں اب یہ شادی شدہ احباب وہیں بہتر جانتے اس کو کہ عورتوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا مزاہ کرنا پھر یہ ایسا مزاہ ہے آگے سے جو رپلائے آئے گا وہ بھی سب جانتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا اے عائشہ کیا ہی اچھا ہو یہ بطور مزاہ تھا اے عائشہ کیا ہی اچھا ہو کہ اس مرض کے اندر تمہاری وفات ہو جائے پھر میں تمہارا جنازہ پڑھا ہوں تمہیں قبر میں اتاروں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو چاہتے یہ ہیں کہ میں مر جاؤں تو آپ کسی اور سے شادی کر لیں کسی اور کو اس حجرے میں لے آئیں تو یہ مزاہ کا انداز تھا پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے خجورِ تناول فرما رہے تھے تو حضور خجوریں کھا کے تو گھٹلیاں حضرت علی کے سامنے رکھتے جاتے تھے آج یوم علی المرتضی بھی ہے حضرت علی کا بھی ذکر ہو جائے تو گھٹلیاں رکھتے جاتے پھر حضور نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ دیکھو علی تو سب سے زیادہ خجوریں کھا رہے ہیں اب حضرت علی المرتضی نے بھی صحابہ اکرام بھی حضور سے مزاہ فرما لیا کرتے تھے حضرت علی المرتضی رضی اللہ نے ارض کی یا رسول اللہ میں نے تو زیادہ کھا لی اور یہ جن کے آگے نہیں ہیں حضور کے آگے نہیں فرمایا کہ آپ نے گھٹلی میں سمیت ہی خجوریں کھا جائے سبحان اللہ کیا انداز تھا کیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف و کرم تھا اپنے غلاموں پر اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شفقت کرنے سے صحابہ اکرام کا جو مزاہ کا معمول تھا جو اتنی اجازت وہ پاتے تھے یہ بھی انہی کی شان ہے ایک صحابی تھے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاہ کرنے کا سب سے جدہ گانہ انداز ہے وہ کیا کرتے جب بھی کسی موسم میں نیا پھل آتا تو دکان پر جاتے وہاں سے ادھار لے کے آ جاتے اور آ کر کہتے کہ اس کے پیسے حضور دیں گے اس کے پیسے نبی پاک دیں گے لے آتے حضور کو پیش کرتے اور کہتے کہ حضور آپ نے پیسے آپ نے دیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر تمہارے پاس گنجائش نہیں ہوتی تو یہ تکلف نہ کیا کرو گا ورد کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ خواہش ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی نئے موسم کا پھال آئے حضور سب سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں لیکن کیا ہے میرے پاس گنجائش نہیں ہوتی پیسے آپ ہی دیتے سبحان اللہ یہ انداز تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ان سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بھی مزاہ فرما لیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری کے لیے اونٹ عطا فرمائی ہے حضور نے فرمایا کہ میں تو تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا اب انہوں نے کہا کہ میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا مجھے سواری کرنی ہے اونٹنی کے بچے پر سواری اونٹنی کا بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو میں اس پر کیسے سواری کروں گا مجھے تو اونٹ چاہیے حضور نے فرمایا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے تو اچھا اس میں شارحین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقل و فہم کو تیز کرنے کے لیے ایسا سوال کیا گیا اب اس میں بندے کو غور کرنا چاہیے تھوڑا سا غور کرے کسی کے سوال پر تو اسی کے اندر بعض اوقات جواب موجود ہوتا ہے اس میں تھوڑا اپنے دماغ کو لڑانا چاہیے جیسے پہلیاں ہوتی ہیں بعض پہلیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بندے کی فہم و زکاہ کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں تو اس سے فہم و فراست کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ دیتی اللہ تعالیٰ نے ارز کی یا رسول اللہ انکا تدائبنا حضور آپ ہم سے مضاف فرماتے ہیں ایک حدیث میں منع بھی فرمایا گیا ہے جامعہ ترمزی شریف میں اور دیگر کتابوں میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مضاف نہ کرو اب صحابہ نے یہ سنی ہوئی تھی حضور مضاف فرماتے تو حضرت ابو حریرہ نے کہا انکا تدائبنا یا رسول اللہ آپ ہم سے مضاف فرماتے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان لی لا اقول الا حقا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حق ہوتا ہے اس سے پھر علماء بیان کرتے ہیں کہ مضاف ایسا ہو کہ جس سے کسی کی دل ازاری نہ ہو ہمارے ہاں جو مضاف کیا جاتا ہے وہ تو استہزا کے زمرے میں آتا ہے لوگ سٹیج رامے دیکھ کر اب وہاں ایک دوسرے کی جو وہ بے عزتی کی جاتی ہے اسی سے جملے لے کر اب مسلمانوں پر ان کو چسپا کیا جاتا ہے یا خاص قوموں کے لیے لوگ لطیفے بنا لیتے ہیں جیسے پتھان قوم کے لیے شیخ قوم کے لیے یا دیگر قوموں کے لیے تو یہ بھی استہزا کے زمرے میں آتا ہے جو کہ گناہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح مبارک ایسا تھا کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو ایسا مزاح کرنا یہ بالکل جائز ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے بالکل بندے کو ترشت مزاج بن کے نہیں رہنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عامل علماء علماء کا بھی اس پر بڑے سارے واقعات ہیں میں ایک ہی واقعہ ارز کر کے تو گفتگو ختم کرتا ہوں ہمارے آل سنت و جماعت کے دو بڑے نامور علماء ماضی قریب میں گزرے ہیں ایک حضرت سلطان الوائزین مولانا مولانا بشیر صاحب محدث کوٹلوی رحمت اللہ تعالیٰ جو ماہِ طیبہ رسالہ نکالا کرتے تھے اور ایک تھے شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور عزاروی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ بڑے خطیب تھے شیخ القرآن وزیر آباد سے تعلق تھا وہ ایک جگہ تقریر کر رہے تھے ہمارے گجرہ شہر کے قریب لالا موسیٰ ہے وہاں تقریر کر رہے تھے لالا موسیٰ کے ایک خطیب تھے انہوں نے بلا رکھا تھا ان کا نام تھا حضرت مولانا غلام اللہ تعالیٰ ان کا رنگ سیاہ تھا یعنی سفید رنگ نہیں تھا سیاہ رنگ تھا تقریر کرتے کرتے حضرت علامہ عبدالغفور عزاروی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اے غلام اللہ مڑا دل ہے مولانا غلام اللہ صاحب کے بارے میں فرمایا کہ اے غلام اللہ مڑا دل ہے جب تقریر سے فارغ ہو گئے تو از ضروع مزا حضرت سلطان الوائزین مولانا محمد بشیر صاحب محدد سے کوٹنوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا مجھے آج پتا چلا ہے آپ کا دل بڑا کالا ہے آپ کا دل بڑا سیاہ ہے تو یہ ان کا مزاہ تھا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا مزاہ کرنے اگر سنت کی نیئے سے کرے نا جی یہ ایک زاویہ ہے علماء نے ایک بیان کیا حضرت ملالکاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات شرہ مشکات میں یہ ایک زاویہ بیان کیا ہے کہ سنتِ رسول پر عمل کرنا نوافل پڑنے سے افضل ہے سنتِ رسول پر عمل کرنا اور پھر آپ نے کہا کہ اگر بندہ پشاب کرتے وقت الٹے قدم پر زور دے کے بیٹھے ہیں کہ یہ سنت ہے اس لیے یہ بھی ہزاروں مدارس بنانے سے نوافل پڑنے سے افضل ہے یہ سنت ہے اس قدر بڑا درجہ اگر مزاہ بھی کوئی رسول اللہ کی سنت سمجھ کر کرتا ہے اور مزاہ وہی ہو جس سے کسی کی دل ازاری نہ ہو کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی کو برا نہ لگے ایسا مزاہ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا خالقِ کائنات عز جلالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے آمین وآخر دعوائی ان الحمدللہ